بَلَهَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَ دُو جَعَا سَلُّو عَلَيْهِ بَحَالِهِ وزیل سامنی مصورِ پاکستان داکٹر علامہ محمد اکبال کے شکوہ اور جواب شکوہ سے کچھ کچھ جملے میں آپ کے گوشت دار کرتا ہوں میرے سامین داکٹر علامہ محمد اکبال کے گھر میں ایک کمرہ تھا جس کا نام تھا گوشہ درود جس کا نام تھا گوشہ درود اس کمرے میں کسی کو بغیر اجازت بغیر غضو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اکبال بغضو ہو کر جایا کرتے تھے اور وہاں پر وزیفہ درود کیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا درود پڑھتے پڑھتے تاریخ میرا دن تاریخ میں ڈھلا شب ہوئی اور اس شب درود پڑھتے پڑھتے مصورِ پاکستان کی آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگ گئی تو زیارتِ رسالتِ معام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی حضور کی زیارت مصورِ پاکستان کو نصیب ہوئی حضور فرماتے ہیں اکبال اکبال ہم نے قیام کیا تو نہ ملا ہم نے سجود کیے تو نہ ملا ہم نے روزے لکھے تو نہ ملا مولا تیرے کعبے کو سینے سے لگایا ہم نے تو نہ ملا اس غلاب کو جبی سے لگایا ہم نے تو نہ ملا مولا اب بھی ہم سے شکوا ہے اب بھی ہم سے شکوا ہے کہ ہم وفادار نہیں مولا اگر ہم وفادار نہیں تو دل ربا تو بھی نہیں ربِ کعبہ نے فرمایا اقبال میں ایسے نہیں ملتا مولا تو پھر ملتا کیسے ہے فرمایا میں ایسے ملتا ہوں کی محمد سے وفاہ تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں